قرآن حلق سے نیچے نہیں اتر رہا تمہارے اندر روحانیت نہیں پیدا ہو رہی وگرنا قرآن تو وہ روحانیت رکھتا ہے اللہ کی قسم کہ قرآن پڑا جا رہا ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں قرآن کی تاثیر قرآن کی روحانیت یہ ہے کہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کا وقت تھا میں قرآن پڑھ رہا تھا میرے دائیں جانب میرا جانور بندہ ہوا تھا میں قرآن پڑھتا تھا جانور بدکتا تھا میں قرآن چھوڑ دیتا تھا جانور درست ہو جاتا تھا آسمان کی طرف دیکھا ایک گول دائرہ روشنی سے نیچے آ رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی وہ اللہ کے فرشتے تھے جو تیرا قرآن سننے کے لیے اتر رہے تھے تو پڑھتا رہتا حتیٰ کہ صبح ہو جاتی لوگ بھی ان سے ملاقات کر لیتے ہیں یہ قرآن کی تاثیر یہ قرآن کی روحانیت تھی یہ قرآن کی تاثیر ہے کہ جس کو سلسلہ حدیث صحیح کے اندر علامہ البانی رحمہ اللہ تعالی نے حدیث نقل کر کے ذکر کر کے بیان فرمایا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناو اپنے گھروں میں قرآن پڑھا کرو اور اپنی دو باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمائی ایک تو فرمایا کہ اپنی نمازوں کا کچھ حصہ اپنے گھروں کے لیے رکھ لیا کرو وہ آپ کے علم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفلی عبادت اکثر جو ہے وہ گھر میں ہوا کرتی تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نمازوں کو اپنے گھروں کے لیے بچا کے رکھا کرو یعنی نماز گھر میں پڑھا کرو اور دوسری بات اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناو یعنی کہ اپنے گھروں میں قرآن پڑھا کرو ملتا کیا ہے روحانیت بیان کرنے لگاؤں صرف قرآن کی تاثیر بیان کرنے لگاؤں غیر مری چیز جو نظر نہیں آتی جو محسوس کی جا سکتی ہے اچھا یہ یہ چلے ایک اور مثال سے سمجھتے ہیں وہ مجھے ایک لطیفہ یاد آگیا چلے چھوڑے اس کو بہت سنجیدگی میں ہی رہنے دیں برکت جو ہے نا برکت یہ دیکھی نہیں جا سکتی برکت دیکھی نہیں جا سکتی ہاں لیکن محسوس کی جا سکتی محسوس پتہ کیسے کی جا سکتی ہے محسوس ایسے کی جا سکتی ہے کہ ایک آدمی لاکھوں روپیہ بھی کمائے اور کمانے کے بعد وہ کہے مجھے سکون نہیں ہے رات کو نیند نہیں آتی تو یہ برکت نہیں ہے اور ایک مزدور چند ہاتھوں سے کمائی کر کے چند کوڑیاں اپنے گھر لے کے جائے اور گھر بالے سارے مل کر ایک تھال میں بیٹھ کر کھانا کھائیں اور کھانا کھا کر الحمدللہ کہہ کر سیر ہو کر رات کو سکون کی نیند سو جائیں تو یہ برکت ہے اتنا سا کھانا جب ایک جماعت کو کافی آ جائے تو یہ برکت ہے اور کروڑوں روپے میں جب انسان روتا رہے تو یہ بے برکتی ہے یہ محسوس ہوتی ہے یہ دیکھی نہیں جا سکتی تو قرآن کی جو تاثیر قرآن کی جو روحانیت ہے یہ محسوس ہوتی ہے اور محسوس تبی ہوگی جب انسان کو اس کا کوئی ذائقہ موں کو لگا ہوگا بھئی آم کسی نے چکھا ہوگا تو اس کو پتا ہوگا نا آم کا ذائقہ کیسا ہے بتاؤ جس نے زندگی میں کبھی آم چکھا ہی نہیں اس کو پتا ہے آم کا ذائقہ کیسا ہے جس نے قرآن کی حلاوت دیکھی ہوگی نا وہ بتا سکتا ہے قرآن کیا ہے وہ آپ کو بتائے گا قرآن کے اندر کیا حسن ہے تو رسول اللہ وہ حدیث مکمل کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہوتا پتا کیا ہے تم آسمان کی طرف ایسے دیکھتے ہونا تو تمہیں پورے آسمان کے اوپر اندھیرہ نظر آتا ہے مگر اس آسمان کا حسن وہ چمکتے ہوئے ستارے ہیں وہ چمکتے ہوئے ستارے کتنے خوبصورت لگتے ہیں کتنی پیاری ان کی روشنی لگتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جن گھروں کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے جن گھروں میں نماز پڑھی جاتی ہے جب آسمان کے فرشتے ان گھروں کی طرف دیکھتے ہیں تو ان فرشتوں کو زمین کے وہ گھر آسمان پر چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح نظر آتے ہیں آپ کو نظر آسکتے ہیں ان کو نظر آتے ہیں یہ کیا ہے وہ نور وہ روشنی کس چیز کی ہے گھر میں کم کمے لگانے سے روشنی نہیں ہوتی گھر میں LCD چلانے سے LED پر ناجگانوں سے روشنی نہیں ہوتی گھر میں اگر روشنی ہوتی ہے تو وہ قرآن کے پڑھنے سے ہوتی ہے اور وہ اتنی ہوتی ہے کہ وہ آسمان کے فرشتوں کو بھی نظر آ رہی ہوتی